اوز باللہ ان الشیطان المعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر ناصر و معین صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد تو جیسے کی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے مطالب جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں اس کو ریگولیٹ کیا ہے تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے مرنے سے پہلے کے کیا کام ہیں مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یا اس کو خود اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جب وہ گزر جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر اس کے کیا کس طرح سے اس کو غصر دینا چاہیے کس طرح سے اس کو کفن پہنانا چاہیے اور کس طرح سے اس کے لیے نماز پڑھنا چاہیے اس سے اقفار کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس کو دفن کرنا چاہیے تمام چیزیں بہت ہی کہا جائے تفصیل کے ساتھ بیان کی تو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرص کیا تھا کہ کوئی اگر گزر جاتا ہے تو اگر وہ موت کی حالت میں ہے یعنی مرنے والا ہے اس کو احتزار کی حالت جو ہے وہ کہتے ہیں تو ایسے صورت میں شریعت نے ہمارے سامنے کچھ احکامات جو ہے وہ رکھے ہیں جو ان کو انجام دینا چاہیے اور جو پچھلے ہفتے ہم بیان کر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے ہفتے اس چیز کو بھی کبر کیا تھا کہ میت کو غسل کس طرح سے دینا چاہیے اور اس کے کیا احکام مغیرہ ہیں تو آپ کے سامنے آپ نے سکرین پہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ میت ہم نے آپ کے سامنے سے عرص کیا تھا کہ غسل دینے کا جو طریقہ ہے میت کو ایکزیکلی جیسے کہ ہم عام طور سے غسل کرتے ہیں چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو سنت ہو ویسے ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو بس فرق کہا جا سکتا ہے یہ کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے تو وہ ایک مرتبہ سادے پانی سے ہی پیور وارٹر سے جو ہے غسل کرتا ہے لیکن اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لئے شریعت نے کہا ہے کہ اس کو تین غسل جو ہے وہ دینا چاہیے ہیں اور پھر تینوں غسل جو ہے پہلا غسل جو ہے وہ بیری ایک جو ہے پھل ہوتا ہے اس کے پیر کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو پانی میں مکس کرنا چاہیے یا اس کے پاوڈر کو پانی میں مکس کرنا چاہیے تھوڑا سا اور اس کے بعد اس سے ملا کے غسل دینا چاہیے جس طرح سے نارمل غسل دیتے ہیں یعنی ساروگر دن پہلے دھونا چاہیے دائنہ حصہ بدن کا پھر بھائیان حصہ بدن کا اسی طرح سے پھر بیری ایک غسل ہو جانے کے بعد دوسرا غسل جو ہے وہ کافور کو کیمفر جو ہے اس کو ملا کے پانی میں تھوڑا سا پھر جو ہے اس سے غسل دینا چاہیے اور پھر تیسرا غسل جو ہے وہ مطلق پانی اس کو کہتے ہیں یعنی سادہ پانی جو ٹیپ کا جو پانی آتا ہے ہم تو اس سے وہ اس سے جو ہے وہ غسل دینا چاہیے اور یہ تمام غسل جو ہے جیسے کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ خود غسل کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے تو اس میں بارل کچھ چیزوں کی احتیاط جہاں ضروری ہے جیسے کہ مثال کے طور پر جب بیری یا کافور کو پانی ملا رہے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں ملانا چاہیے کہ وہ ایک قدم غلیز یعنی گاڑھا اور تھک ہو جائے بلکہ ایک مناسب مختار وہ پانی کی ریشو کے اعتبار سے مثال کے طور پر دو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ اس میں ڈالیں تاکہ جو ہے وہ اس کا سکندر صرف مذاب ساری اس کا اس کو کہا جا سکے کہ یہ مکس ہوا ہوا ہے پیری ویری اور کافور سے تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ غسل دینے سے پہلے جتنے بھی لوگ غسل دے رہے ہیں وہ نیت کریں کہ اس میت کو غسل دیتا ہوں یا دیتی ہوں میں قربتن الاللہ اور لفظِ قربتن الاللہ وہ بہت ضروری ہے اور یہ واجب ہے اور کہ غسل جو ہے وہ دیتے وقت انسان اس کی نیت کرے اور کیونکہ یہ تمام چیزیں واجب ہیں ہم نے آپ کے ساتھ میں آج کہتا ہے غسل دینے والا جو ہے یا کفن جو دیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں واجبات میں شامل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی عجرت یا اس کے پیسے جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے ہاں سرویس کے طور پر جیسے کہ کسی نے پانی لاکے رکھا ہے یا اسی طرح سے جیسے بجلی یا پروائیڈ کی ہے یا کوئی جو الگ جو سرویسز ہیں ان کے پیسے لیے جا سکتے لیکن خود اس عمل کے پیسے جائز نہیں ہی لینا تو نیت کی بات بات ہے نیت اگر تھوڑی سی مختلف ہے تو یعنی اس کو انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اگر نیت خدا کے لیے نہیں ہے اور یہ تمام پورا عمل جو ہے وہ دوسرے کی یا پیسوں کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا یعنی کہ الحمدللہ یہاں پر ہم لوگ پر اپلائی شاید نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے کنٹریز میں جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اوریجنلی وہاں پر کچھ خاص لوگ ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسے اس کے چارج کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ اس کیا تھا کہ مومن کو جو غسل دینے والا ہے وہ شیعہ ایسن شریف ہونا چاہیے ہے اور جب مجبوری ہو تب پھر جو ہے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے لیکن جو ہے جب تک کہ مومنین موجود ہیں وہ شیعہ ایسن شریف مومن ہی غسل دے اور پھر جو غسل دینے والا ہے وہ اس کو عقل مند ہونا چاہیے عاقل ہونا چاہیے اور جیسے اگر بچہ ہے تو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس کو صحیح ہو غلط کی تمیز ہے تمیز ہو یعنی پہچان ہو کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے تو ایسا بچہ مومنیز کہلاتا ہے شریف میں جو بارہ تیرہ سال کام طور سے جو بچہ ہوتا ہے تو ایسے بچے وہ بھی بچہ غسل دے سکتا ہے ہم لڑکے کی بات کر رہے لیکن بچی جو ہے وہ وہ دونوں سال کی عمر میں شریف لحاظ سے اگر اس مطلب دے سکتی ہے تب پھر وہ کسی عورت خاتون کو جو ہے وہ دے سکتی ہے لیکن عام دور سے جیسے کہ اس کیا تھا کہ مرد کو مرد ہی غسل دیتا ہے اور عورت کو عورت ہی غسل جو ہے وہ دینا چاہیے اور دیتی ہے سوائے سوائے ہزبن اور وائف کے جس میں اس کے علاوہ ارس کیا تھا کہ جو اگر چار ماہ کا بچہ جو ہے وہ ساقت ہو جائے تو اسے بھی غسل دینا ضروری ہے اگر چار ماہ کا بچہ نہ ہو تو بینا غسل دیئے اسے دفن کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے آگاہ اور جوارے یعنی اس کے باڈی کے آرگنس پارس سوری جو ہے وہ اگر بن گئے ہیں تب بھی اس کو غسل دینا چاہیے یہ ابھی ارس کر دیا میں نے اچھا کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جیسے یہ پوچھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی انسان نجاست کی حالت میں اس دنیا سے گزر جائے جیسے کوئی ہے تو جنابت کی حالت میں اگر گزر گیا اگر کوئی خاتون ہے اس کے حالت میں جو گزر گئی تو کیا اس کو الگ سے غسل دینا چاہیے اس کا اور پھر جو ہے وہ دین غسل دیے جائیں تو شریعت میں ایسی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر کسی بھی طرح کی نجاست جنابت وغیرہ کی نجاست کے ساتھ انسان مر گیا ہے تو وہی اس کو دین غسل دیے جائیں گے اور اس کو چوتھے غسل کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا تو یہ جو ہے وہ چیزیں تھی جو پچھلی مرتبہ ہم بیان کر چکے تھے تھوڑا سے اور احکامات کو ذرا اور آگے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں کوئی سوال وغیرہ اگر ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو وہ آپ لوگ ضرور پوچھے ان سے پھر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو تم نے پیچھلے دکھایا تھا لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اور کوئی ویڈیو آپ کو دکھاؤں اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگ اس کو سمجھ سکے لیکن اگر کوئی سوال ہے پہلے تو آپ لوگ اس کو پوچھ رہے سلام علیکم رہاں صاحب میں تھوڑی سی کنفیوز تھی وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ چار مہینے چار مہینے اگر اگر ماں کے پیٹ میں چار مہینے ہو جی 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 ہاں وہی ساکت شدہ بچے کی بات ہو گئی ساکت شدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ابورٹیڈ ہو گئی یا کیا کہتے اس کو پرگننسی کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور چار مہینے سے پہلے ہی جیسے بلادت ہو گئی بچہ کسی وجہ سے پیٹ میں ہی مر گیا جیسے تو ایسی صورت میں اس کی اگر اس کے اگر جسم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے یعنی مکمل ہو گیا ہے تو چاہے چار مہینے کا نابی ہو تب بھی اس کو غسل دینا چاہیے تو واجب ہے یا دینا چاہیے جی واجب ہے ضروری ہے اوکی ٹھیک صحیح شکریہ ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو لکھانا چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں اس میں اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم اس کی توزیر دیتے رہیں گے بیٹ بیٹ میں اور اگر سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے مرنے والے اور مرنے کے بعد ایک کام تید حواظ سنائی دے رہی آپ جی ملانا سب آئیے ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں پھر آپ اس کو دیکھ لیں پھر اس خواہ دوسرا ویڈیو دوسری ویڈیو دکھائیں کہ آدمی ہر حال میں آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہے اور جب اپنے میں موت کی علامتیں محسوس کرے تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر دے اور اگر عبادتیں چھوڑ گئی ہوں تو انہیں بجا لائے یا پھر کسی ایماندار شخص کو اس کے ادا کرانے کی مسئیت ہے جب آدمی کی حالت خراب ہو اور موت سامنے ہو تو دوسروں پر واجب ہے کہ اس طرح چتنے دائیں کہ اس کے طلبے روبہ قبلہ ہوں اور مستحب ہے کہ اسے قلمہ شہادتین عیمہ قابرین علیہ السلام اور دیگر اقائد حقہ کی اس طرح اور اس شخص کے انتقال کے بعد مستحب ہے کہ اس کا موں آنگھیں بند کر دیں اور بی باندیں ہاتھ اور پیر پھیلا دیں اور یہ قبڑہ اڑھا دیں مرنے والی اور مرنے یہ تو آپ دوں نے دیکھ لیا غصر قفن نماز اور طفن کے احکام مسلمان میت کو غصر و قفن کی مضاف ہو جائے اور نہ اتنی غصر جو مرن صاحب ویڈیو نہیں دکھائے دے رہا اچھا اب آنا جی اب غصر قفن نماز اور طفن کے احکام مسلمان میت کو غصر و قفن اور حمود دے کر نماز پڑھنے کے بعد دبن کرنا ہر مسلمان پر واجب کے پائی ہے اور ان تمام موارد میں میت کے ولی کی اجازت لینی چاہیے اچھا تو چلی دو چیز اس میں آپ پڑھا گئیں ایک تو چیز ہے کہ آپ واجب کی جو قسمیں ہیں اس ایک ہے واجب کفائی اور ایک ہے واجب تخیری یہ تین طرح کے واجبات ہیں اور بھی ہیں اس کے حصے تو سب سے پہلے تو واجب اینی وہ ہے کہ خود آپ کے اوپر یا میرے اوپر سب جتے بھی مقلف ہیں ان کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو واجب اینی کہتے ہیں مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا ہم سب کے اوپر فرادہ طور پر یعنی سب کے اوپر الگ لگ واجب ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے نماز پڑھوں یا آپ کسی اور کی طرف سے نماز پڑھیں اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس کو خود ہی وہ کرنا پڑھے گا تو یہ واجب عینی ہو گیا اور ایک ہے واجب کفائی واجب کفائی یہ ہے کہ سب کو انڈیویجولی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایک بھی شخص اس کو انجام دے دے تو وہ واجب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو احکام میت جو ہیں وہ ایسی ہے مثال کے طور پر جو ہے اگر کوئی مر گیا اور یعنی کچھ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کے وجہ کے اس کے لیے اس کے غسل وقفان وقفان کا انتظام وہ کریں تو پھر جتنی بھی پوری کمیونیٹی جتنی بھی ہے وہ اس کے اوپر سے وہ واجب کھڑ جائے گا اور اور ان کو ضرورت نہیں کرنے کی اس وقیتے واجب کفائی لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے اوپر گناہ جو ہے اس کا پڑھ ہے اور کوئی بھی مسلمان آگی جنازہ دفن کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں سب کے اوپر گناہ ہوگا لیکن اگر کوئی ایک یہ چیز ہوگئی اور دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے جو کہی ہے وہ بھی مسلمان پر واجب کفائی ہے اور ان تمام موارد میں میت کے ولی کی اجازت لینی چاہی تو اب جتنے بھی یہ احکام ہیں اگر اس کا میت کا ولی ہے وارث ہے وہ اگر موجود ہے آپ کے سامنے ہے جیسے بیٹے موجود ہیں ماں باپ کے لئے کوئی گزر گیا بیٹے موجود ہیں تو ان سے اجازت دینا جو ضروری ہے تمام چیز کرنے کی اصل واجب کرنے کا ان کے اوپر ہے وہ کام ان کو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کریں تو پھر ایسے صورت میں دوسروں صورت میں ضروری ہے کہ اس سے اجازت کو لیا جائے اس ولی سے اجازت کھلیا جائے تو یہ ہے ولی کی اجازت کی بات ہوگی تو اب یہاں پر جو ہے وہ پہلے تو یعنی جو مرنے والا ہے محتضر ہے اس کیا رول تو میں آپ کے سان بیان کرتی ہے اب مرنے کے بعد کیا چیزیں ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو ایک مرنے والے کے لیے ضروری ہیں کہ کی جائیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے لیے غسل ہے غسل کے فوراں بعد جو اور اس کے بعد جو ہے وہ کفن ہے پھر اس کی نواز جنازہ ہے پھر آخر دفن ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں واجب ہیں انسان کے لیے اس کے اوپر توڑی توزی اس میں اور ایکسپلینیشن آرہا ہے واجب ہے کہ میت کو اس تحطیب سے تین خسل دیں ایک اس پانی سے جو پیری کے ساتھ مخلوق ہو دو اس پانی سے جو کافور کے ساتھ مخلوق ہو تین خالص پانی سے پانی میں پیری اور کافور کی مقدار مغتدل ہو نہ اتنی زیادہ ہو کہ پانی مضاب ہو جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ اسے مخلوق نہ کہا جا سکے غسل دینے والے شخص کو شیعہ اسناشری آقل بالغ اور غسل کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے اور وہ کو بطن اللہ کی نیت سے غسل دے غسل میت دوسرے غسلوں کی طرح ہے لیکن اکثر مراجع تمنید کے فتوے کے مطابق اگر ترتیبی غسل ممکن ہو تو ارتماسی نہیں دینا چاہیے واجب ہے کہ غسل کے بعد میت کو حمود کرے اور ساتوں آزائے سجدہ یعنی پیشانی دونوں ہدھیلیوں دونوں گھٹنوں اور پیر کے دونوں اگوہوں پر پیسا ہوا تازہ کافور حمل ہے جی تو اب یہاں پر جو ہے وہ غسل کا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا ایک تھی ڈیمونسٹریشن انہیں دیا تھا پہلے سر و کردن اپی دائیں دائیں حصہ جسمی قوربائیں حصہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہنوٹ ہنوٹ کا مطلب جو ہوتا ہے کیمفر کا یعنی کافور کا سات آزائے سجدہ یعنی آزائے سجدہ کے مطلب ہوتا ہے وہ پارٹس آف دا باڈی جو سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر رکھے جاتے ہیں وہ آزائے سجدہ کہتے ہیں تو جس میں سے یہ ہماری پیشانی ہے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں ہیں دونوں گھٹنے ہیں نیز ہیں اور اس کے علاوہ جو بگ جو ہے وہ بڑا والا جو انگوٹھا ہے جو انگوٹھا جس کو کہتے ہیں اس کو سجدے میں ہم رکھتے ہیں یہ واجب ہے تو انہی جگہوں پر کافور کا لگانا واجب ہے تب یہ یہ ہے کہ جتے بھی جتے بھی مجھتے ہی دنے ان کے مطابق ایک پاولر جو ہے کافور آپ لے لیں فریش ہونا چاہیے یعنی اس کا ایسا نہ ہو کافور جیسے دم نکلا ہو ہو یعنی اس کی خوشبو یا بو وغیرہ سب مر گئی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کافور جو ہے وہ فریش ہو اور پھر اس کو جو ہے وہ آزائے سجدہ کے پر لگانا چاہیے اور یہ فوراں مصر کے بات کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے یعنی اس کو کرنا لازم اور ضروری ہے اب یہ کفن کا بہت بیسک طریقہ جو ہے جو بیسک کفن ہے وہ آپ کے ساتھ میں یہ پر پیش کیا جائے گا بہت سمپل طریقہ سے اور بہت آسان ہے تو یہ ایک جو ہے کیا ہے تمیز ہے کمیس یعنی شرٹ لیکن ایک کپڑائی ہوتا ہے اور جو بیچ میں آپ چھید جو ہے وہ کر دیں اور پھر اس طرح سے رکھ دیں سب سے پہلے چادر کو بچائیں اس کے بعد اس کو رکھ دیں اور بس اس کی مقدار جو ہوتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے تو اس کا کپڑا یعنی عام طور سے یہاں پر تو بنائیوہ ملتا ہے کیا نام ہے کفن تو لمبا ہی ہوتا ہے وہ تو جتنی لمبی ہو اتنا اچھا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی نہیں ہونا چاہے لمبی ہو جتنی اتنا اچھا ہے تو بیچ میں اگر اوپر جو ڈال دیں تو ایک تو یہ ہو گیا ابھی یہ رکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ جو حصہ ہے وہ لنگی اس کو کہتے ہیں لنگی کیا کہیں گے اس کو لنگی وہ نیچے جو چادر کے طور پر باندھنے کا اس کو بھی اتنی ہونا چاہیے کہ انسان کی جو ناف ہے یعنی کمر کے اوپر کا جو حصہ ہے بیلی بٹن سے لے گھٹنوں تک کے یہ لنگی ہونا چاہیے لنگ یا لنگ یا چادر کپڑا جو ہوتا جو پیروں یعنی نیچے کے حصے کے اوپر باندھا جاتا ہے تو یہ بھی اس کو کی جب آپ اس کو اٹھائیں مٹھائیں گے تو مشکل ہوتا ہے اس میں نیچے سے کپڑا لے کے جا رہا لیکن اگر پہلے اس طرح سے ترقیب سے اس آرڈر سے اگر آپ بچھا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر خالی آپ باڈی کو لات اس پر رکھ دیں اور اس کے بعد اس کا جی تو دیکھیں انہیں اس کو ایسے رکھ دیا تو کمیس جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے پہلے چادر رکھی ہے وہ چادر سب سے اوپر آ جائے گی اور اس کے بعد کمیس ہے اور اس کے نیچے یہ لنگی ہے یہ تینوں چیزیں واجب ہیں مرد کے لئے اور سینابند اس کو کہتے ہیں وہ مستحب ہے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر کفن پورا نہیں ہوگا اور مرد کے لئے ایک امامہ طائب کا چھوٹا سا اس کے لئے بھی میں دیکھتا ہوں کہ ویڈیو اگر کوئی مل جاتا تو اچھا ہے تو پریکٹیکلی بھی ہم کوشش کریں گے کسی وقت آپ لوگوں کو دکھا دیں کپڑے بچھا کے کس طرح سے اس کو رکھا جاتا ہے تو پھر بہت ایزی ہے ایک لنگی جس کی فاجب مغدار ناق سے گھنوں تر چھپانے کی ہے جبکہ مستحب یہ ہے کہ وہ سینے سے پیر تک پہنچ وہاں سے دیکھیں وہاں تک نہیں اگر آپ لنگی جیسے اس میں بتا رہے کہ سینے سے لے کے اگر نیچے پیروں تک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں کم نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے کمیس کو کیسے پینای کی سر جو ہے اس طرح سے رکھ دیا ہے جو پیراہ خورتہ جو شانے سے آدھی پیڑیوں تک شپا لے چادر جو اتنی لمبی ہو کہ دونوں قلب سے بہن نہ ممکن ہو اور اتنی چوری ہو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر آ سکتی کفن کو مباح اور حلال ہونا چاہیے اور اتنا باریک نہ ہو کہ بدن دکھائی دے اسی طرح بیسٹ ہے دو منٹ میں ہو گیا کچھ بھی نہیں کرنا کوئی لمبا چھوڑا اس میں کچھ نہیں ہے اور دوسری چیزیں جو لوگ بتاتے بھی ہیں جو بھی آپ کو کسی نے بتایا تو سب مستحب ہوں گی یہ واجب ہے سب ایک بار اور آپ کو دکھا دیتے کہ کیسے نے اس کو رکھا ہے سب سے پہلے بڑی والی چادر بچھائی کہ جو سب سے کرتا ہو اور تیسے لنگی یہ تینوں چیز یہ واجب ہے بس اب یہ میت کو تین کپوں میں کفن دینا واجب ہے ایک لنگی جس کی واجب مقدار ناق سے گھنوں ترشی پانے کی ہے جب کے مستحب یہ ہے کہ دو پیراہن کرتا جو شانے سے آدھی پیڑیوں تک چھپا لے تین چادر جو اتنی لمبی ہو کہ دونوں گف سے بڑھ نہ ممکن ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر آ سکی کپن کو مباح اور حلال ہونا چاہیے اور اتنا باریک نہ ہو تو یہ یہ بھی سمجھ لیں بہت ضروری ہے کہ حرام پیسے کا کفن دینا جائز نہیں ہے مباح کا مطلب یہی ہوتا ہے شریعت میں ہے کہ اگر حرام پیسے ہو اور حرامی کفن ہو تو کفن کے بینہ دفن کر دینا چاہیے کسی کپڑے میں ایسے رپیٹ کے لیکن حرام کپڑے سے جیسے حرام کسی کمائی ہے جو بھی حرام کٹام کرتا ہے بزنس اگر اس سے کفن دیا جائے تو کفن جائز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اس میں عذاب ہونے کی چانسز ہیں تو یہ واجب ہے ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں اس چیز کو نجیس یا حرام گوش جانور اسی طرح سے نجیس نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے نجیس اور حرام گوش جانور کبھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا حلقہ بھی ہونا چاہیے کہ جسم نظر آئے بلکہ اجزاء پر مشتمل نہ ہو بالغ مسلمان میت اور وہ بچہ جو چھ سال کا مکمل ہو چکا ہو اور اس کے والدین مسلمان ہو اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے نماز ٹھیک ہے تو اب یہ کفن بھی دے دیا انہوں کا گھسل بھی دکھا دیا ہے اور انوت بھی کر کے دکھا دیا اور کفن بھی اسی چیز نماز میت ہے نماز جنازہ جو واجب ہے نماز جنازہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر پڑھنا واجب ہے اور چھے سال کے بچے کے اوپر ہے ضروری نہیں ہے اس کے اوپر لگن اگر رجا کی نیت سے پڑھ دیں تو بات نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو چھے سال کے چھوٹے بچے کے اوپر ضروری نہیں ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہے مرد اور چاہ ہو چاہ عورت ہو سب کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھنا واجب ہے اور اس کی بھی نیت کرنا ہوتی ہے قربت اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسے کھڑے ہیں قریب ہیں مرد ہے تو اس کی کمر کے قریب کھڑا ہونا چاہیے اور عورت ہے تو اس کے سینے کے قریب کھڑا ہونا چاہیے نماز جنازہ میں یہ کہ قبلے کی طرف میں وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میت جو ہے اس کا سر دائنی طرف ہونا چاہیے یعنی انسان کے رائٹ ہین سائٹ کی طرف سر ہونا چاہیے اور جس طرح سے اس کو رٹانا ہے اور قریب اتنا ہو جیسے کہ جیسے اگر کپڑا ہے چادر یا باہ پہنے میں تو اگر ہوا چلے تو میت سے سٹکرا جائے دور بھی ہے تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ قریب ہو اس طرح سے اور جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نماز میت تو اس میں بھی ہر ایک کو اپنی نیت کرنا ہے خالی کھڑے ہو کے خالی سننا اس کا فائدہ نہیں ہے اور میت کو سواب جائے نہیں ملے گا لیکن کھڑے ہو اور اس کے ساتھ نیت کر کے پڑھے بھی تب اس کا سواب میت کو ملتا ہے اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں نماز جنادہ اور ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ہوں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے پڑھنے والے کے جگہ سے اونچی نہیں ہونا چاہی نماز مئیت بغیر وضو غسل یا تیم کے پڑھی جا سکتی ہے بلکہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نماز مئیت میں نماز جنازہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہو یعنی پاک بھی اگر نہیں ہے انسان تب بھی پڑھ سکتا اس کو اور اس میں پانک تک بھی رہے ہیں جو انسان ہے جس پڑھ ہم بات میں کریں گے تو یعنی اگر کوئی مجنب بھی ہے کوئی نجاست کی حالت میں بھی ہے کوئی بات نہیں ہے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اگر نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو تمام تکبیروں اور دعاوں کو مومنین کو بھی پڑھنا چاہیے نماز میت میں پانچ تکبیریں ہیں اور یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے دوسری تکبیر کے بات کہے اور تیسری تکبیر کے بات کہے اور چوتھی تکبیر کے بات اگر میت مرد کی ہو تو کہے اللہ مخفر لحاظ المیت اور اگر عورت ہے تو کہے اللہ مخفر لحاظ المیت تک ہے تو یہ مختصر نماز جناز جو بتائیے لیکن جو عام طور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ طویل تھوڑی لمبی ہوتی ہے لیکن اتنی نماز جناز واجب ہے اور کافی آپ نے دیکھا ساری چیزیں آپ کو بتائیں تو نیت کریں نماز جناز پڑھتا ہوں یہ پڑھتی میں اللہ جو بھی کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہ اللہ یہ پہلی تکبیر دوسری تکبیر اللہ تیسی تکبیر اللہ 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 مغفر لی حاذ المیت اگر مرد کی ہے اللہ مغفر لی حاذ المیت اور اگر عورت کی ہے تو اللہ مغفر لی حاذ المیت جو ہے اور اللہ اکبر کہہ نماز جنازہ ہو گئی تو یہ تمام چیزیں تقریباً ہم کو یاد ہے کہ ہم طور سے پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ اور پانچویں تقبیل کہہ کر نماز کو ختم کر دیں میت پر نماز پڑھنے کے بعد باجب ہے کہ اسے اس طرح دمت کریں کہ اس کی باہر نہ آئے اور درندے بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکی میت کو قبر میں گاہینی کروٹ اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کا چہرہ قبلہ رکھ اگر میت کے اجزا میں سے کچھ جدا ہو جائے تو واجب ہے کہ اسے بھی دفن کر دیا جائے چاہے وہ بال اور ناپن ہی کیوں نہ ہو خصبی جگہ یا مسجد جیسے جگہ جو تدفین کے علاوہ دوسرے امور کے لیے وقف ہوتی ہے اس میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے مسلمان کو کفار کے قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں اسے دبر کرنے سے بے احترامی ہوتی ہو حرام ہے اسی طرح کافر کو مسلم قبرستان میں دبر نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں اہم نقطہ یہ ہے کہ تشریع جنازہ میں بہت زیادہ سواب اور فزیلت ہے لیکن اسے اپنے غیر شرعی نادرست عامال ناشکری بے سبری اور غیبت اور اسراف وغیرہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے اللہ مصول علیہ محمد و آل محمد یہ تھوڑے سے احتام دفن کے دفن کے بات میں آگے ارض کروں گا آج کی میرا خیال اتنا کافی ہے آہ تو ابھی اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ رکھتی ہیں ایک سوال میں دیکھ رہا ہوں کہ جی نماز جنازہ پڑھانا چاہیے لیکن صرف غسل کی بات ہے اور اس طرح سے کفن بھی دینا پڑے گا بچے کو اور صحیح ٹرڑ لگ رہا ہے بس تو انشاءاللہ یہ صحیح بات ہے یہ کوئی سیریس چیز ہیں یہ سجید چیز ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے مجلس میں بھی ارز کر چکے ہیں کہ آج کل لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا ہے عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ مجلس ہسی جیسے دائمی اور عبدی زندگی کی طرف جا رہے لیکن اگر تیار ہیں تب آسان ہیں لیکن اگر تیار خدا نہیں ہے انسان تو پھر موت اس کے لئے عذاب کا ایک ذریعہ بھی بن سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جب بھی ہم جائیں تو اہلے بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ با ایمان کناہوں سے اور توبہ کناہوں سے پاک اور توبہ انشاءاللہ کیے ہوئے جائیں اور اسے طرح سیتے بھی ہمارے مرمومین ہیں جو گزر چکے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کبھی گواہ کرتے تھے جن کو ہم یاد کرتے بھی ہیں اور جن کو بھول بھی گئے بہت ایسے پتہ نہیں بچپن سر تک دیکھ تلا رہے پتہ نہیں جتنے لوگ چلے گئے رشتہ داروں میں سے بھی اور ملنے والوں میں سے بھی تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب پشت کریں دیں گی